بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو کیچن کلاسک کیچن میں تو نہیں ہوں میں ہوں باہر روڈ پہ اور موسم ہے بڑا ہی خوبصورت اس موسم کو دیکھتے ہوئے ہی دل پکار اٹھتا ہے کہ تیرے جلوے آیاں تو نہاں ہے تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے دم میں تیرا بھروں سجدہ تیرا کروں اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا زرے زرے میں تیری سنا ہے پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے ہم نے دیکھا جدر تجھ کو پایا ادھر اے خدایا کس نے تیری حقیقت کو پایا بے شک ہر موسم اپنا رنگ لیے ہوئے ہیں اور جب ہر موسم کے رنگ کو دیکھتے ہیں تو بہتیار ہمارا دھیان ان سارے رنگوں کو بنانے والی ہستی کی طرف چاہتا ہے جی ہاں ہم جتنا غور کرتے چلے جاتے ہیں کائنات میں اتنا ہی اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں لیکن بات اپنے سوچنے کے انداز کی ہے بات محسوس کرنے کی ہے کہتے ہیں نا کہ خوشی غم یہ سب کیفیات کا نام ہے تو جب ہم اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیتے ہیں جب ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں تو مومنین کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوا اور جو اپنے رب کی رضا پر راضی ہو جاتے ہیں وہی تتمین القلوب کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں جی ہاں اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیں تو پھر انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا جی ہاں اس موسم میں نکلے ہیں ہم اور پہنچے ہیں یہاں پہ ہمارے قریب ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں آج جمعہ ہے تو نماز پڑھنے کے لیے ہی آئے ہیں ادھر آج راش اتنا نہیں ہے یہ ہواتین کا سیشن تو تقریبا حالی پڑھا ہوئے سب چاند لوگیں تو نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم نکلتے ہیں دوبارہ باہر اور پھر کہاں جاتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے جی ہاں نماز جمعہ ادا کر لیے الحمدللہ اور اس کے بعد جائیں گے تھوڑی سی گروسری کرنے کے لیے عام طور پہ تو اس موسم میں گھروں میں ہی بیٹھے رہتے ہیں لیکن آج جمعہ کی برکت سے ہم لوگ بھی نکل آئے اور آپ سوچا کہ آپ تھوڑی سی گروسری بھی کر لیں گروسری کرنے کے لیے جی پہنچے ہیں ہم اہل اے مارٹ پہ بہت زبردست قسم کا سٹور ہے اور فروٹس اور ویجیٹیبل کی بڑی ہی ورائیٹی ہے ورائیٹی سے میرے مراد یہ ہے کہ جیسے اگر مینگو ہے تو بہت ساری قسموں کا ہے اگر ایپل ہے تو بہت ساری قسموں کا ہے ورائیٹی سے مراد یہ نہیں کہ کافی ساری چیزیں ہیں بلکہ ورائیٹی سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی جو پھال یا سبزی ہے اس میں بھی مختلف قسمیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ دیکھ رہے ہیں مینگو کئی قسموں کا اسی طرح پھل اور مختلف ورائیٹی اسٹور میں سبزی اور پھلوں کی بہترین ورائیٹی پائے جاتی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل گروسری سٹور ہے یہ جس میں ہر قسم کی گروسری پائے جاتی ہے پہلے مجھے اسٹور کا اتنا ایکسپریئنس نہیں تھا میں جو دیسی گروسری کے لئے اپنے دیسی سٹور پہ جاتی تھی اور دوسری گروسری کے لئے کے مختلف سٹوروں پہ لیکن جب سے اسٹور کا ایکسپریئنس ہوا ہے تو یہ سمجھیں کہ آل ان وان ہے گروسری کے لئے انٹرنیشنل فوڈ ہر قسم کا یہ بھی جیسے چیز اٹھایا ہے میں نے ہر قسم کا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ ایون اپنے ہمارے جو دیسی مسالیں ہیں نا یہ دیکھیں وہ بھی مل جاتے ہیں اس میں آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی جیسے دارچینی اور اس طرح کی جتنے بھی مسالیں ہمارے ہیں وہ بھی یہاں سے مل جاتے ہیں تو بہت ساری سٹوروں کے چکر لگانے کی بجائے اس اگر ایک سٹور پہ ہم آ جاتے ہیں تو کافی ورائیٹی میں بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تھوڑا سا وزٹ آپ کو مختلف چیزوں کا کراؤں گی میں سویاحساس مجھے چاہیے تھی وہ بھی مل گئی ہے اور سب سے اچھی جو چیز ہے یہاں کا جو ایک حلال میٹ کا سیکشن ہے وہ سرپرائز کرتا ہے بندے کو کہ جس میں حلال میٹ کی بھی کافی ورائیٹی موجود ہے چیکن سے لے کر بیف مٹن اور ابھی یہ جو چیزیں میں آپ کو دکھانے والی ہوں آپ بہت ہی کنن حیران ہوں گے چیکن کی ورائیٹی کے ساتھ ساتھ ابھی آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یوٹیوب پہ بھی کافی کالی مرگی ہے اس کا بڑا شور ہے کہ لوگ پالتے بھی ہیں اور کھانے میں بھی کافی لوگ شوق سے کھاتے ہیں تو یہ وہی کالی مرگی جس کی سنا ہے کہ زبان بھی کالی ہو جاتی ہے ہوتی ہے بلکہ کھانے سے نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی زبان کالی ہوتی ہے تو سلکی بلیک لگتا ہے کسی شیمپو کا نام لے لیں سلکی بلیک چیکن بھی یہاں پہ موجود ہے اور دوسرا چیکن بھی موجود ہے اور کافی ورائیٹی اس لئے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بٹیر سے لے کر چیکن اور وہ سلکی بلیک چیکن اور ہرگوش اور ابھی میں آپ کو حلال چیکن یہ کا سیکشن ہے اور بات حلال ابھی یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بات حلال یعنی کہ ڈک حلال ڈک کا جو ہے گوشت وہ بھی موجود ہے یہ دیکھ رہے ہیں بات حلال آل نیچرل یعنی کہ اورگینک ڈک حلال سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈک تو ویسے مختلف قسموں کی یہاں پہ سارے سٹورز میں ملتی ہے کوئل یعنی کہ بٹیر بھی موجود ہے جی آپ کو بٹیر چاہیے آپ کو ڈک کا گوشت چاہیے یا آپ کو بہرگوشت کا گوشت چاہیے یا بکرے کا چاہیے یا چکن کا چاہیے جو بھی چاہیے آپ کو وہ حلال ملے گا سب سے اچھی بات یہ ہے اپنے ہمارے دیسی سٹائل کے جوسز بغیرہ جو کے پہلے ہم اپنا شوق پورے کرنے کے لیے جاتے تھے دیسی سٹورز پہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ انٹرنیشنل قسم کا ہر قسم کا فوڈ جو بھی آپ کو چاہیے ہو وہ آپ یہاں ایل ایمار سے لے سکتے ہیں مختلف چیزیں تھوڑی سی ہی آپ کو دکھاؤں گی میں اگر ایک ایک کار کے چیزیں ساری میں دکھانا شروع ہو گئی تو پھر بہت زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لگے گا جو کہ یقیناً آپ لوگ کے پاس آج کے دور میں کسی کے پاس بھی اتنا بہت زیادہ فائز تو ٹائم نہیں ہے فش کاربز سارا کچھ فروزن موجود ہے فش کٹیوئے بھی لے سکتے ہیں اور لے کے خود سے بھی کار سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایگز ہیں جی اورگینک ایگز ہیں براؤن وائٹ ساری قسموں کے ایگز جو بھی آپ لینا چاہیں اور پرائس بڑی مناسب ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دوسرے سٹورز کی نسبت بہترین پرائس بھی آپ کو ملیں گے برطنوں کے سیکشن کی طرف چوری کانٹے سے لے کر سٹینر تک ہر چیز موجود ہے شروع شروع میں جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ سٹینر یعنی پونی جس کو ہم کہتے ہیں چائے چاننے والی چاننی کہہ لیں وہ نہیں ملے گی پاکستان سے ٹھا کر لاتی تھی ملکن اب اکسس ٹوروں پہ مل جاتی ہے اور یہاں پہ بھی آپ کو دکھائی ہے میں نے کہ ملی ہے ان چیزوں کے علاوہ دوسرے یہ مختلف کانٹینر بغیرہ اور ہمارے اپنے ساسپین یہ ساری چیزیں موجود ہیں چھوٹے ساسپین سے لے کر بڑے دیکھچے تک ایوری تنگ یہاں پہ ہے تھوڑی بہت پرائس کا بھی آپ کو میں اندازہ کرنے کے لیے بتا دوں گی دکھا دوں گی بڑے دیکھچے ہوں یہ ساسپین ہوں یہ دیکھیں ہر چیز موجود ہے یہ دیکھیں جی پرائس جب چیز ہم اچھی لیں گے تو پرائس یقینن زیادہ ہوگی یہ زبردست قسم کا پہن ہے اور اس کی پرائس 50 ڈالرز ہیں ٹیکس وئر ڈال کے 53 فور تک پہنچ جائے گی اور اگر ہم اس کو پاکستانی اپنے پیسوں میں کنورٹ کریں تو یہ تو ہمارا کوئی بانجے گا پندرہ سے بیس خزار اور جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی کہ بہت مہنگائی ہے اگر ہم اس طرح سے سوچنا یہاں پہ شروع کر دیں تو مہنگائی تو پھر یہاں پہ زیادہ ہے بہرحال ضروریات زندگی جہاں پہ بھی ہو انسان کو پوری کرنی ہی پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے اللہ تعالیٰ کمانے والوں کو صحت اندرستی دے اور یوں ہی معاملات جو زندگی کے ہیں وہ چلتے رہیں یہ دیکھیں بڑی ورائیٹی ہے اپنی ہمارے تھرمس فلوکس لے کر دوسری چھوٹی موٹی بارٹلز اور کافی چیزیں برطنوں کی یہاں پہ موجود ہیں ایک ہلکہ سا وزٹ قرار دیتی ہوں کم سٹوروں پہ دیکھنے کو ملتا ہے بلکہ سمجھیں کہ کم ہی ملتا ہے عام طور پہ قدیسی سٹور بغیرہ ہو تو ملے گا لیکن یہاں پہ ایل ای مارٹ پہ جھاڑو بھی مل سکتا ہے کافی بڑا برطنوں کا سیکشن ہے جس میں تقریبا عام جو ہماری ضروریات کے برطن ہے کچن میں وہ اور ایون سٹوو بھی ہے کولر بھی ہے اور ساری چیزیں سلانٹی بغیرہ تو عام طور پہ دیسے سٹور روپی پہلے ملتی تھی تو ہم نہیں کر لیا شاپنگ کمپلیٹ اور ہم اب چیک آؤٹ کرنے والے ہیں تو بہت شکریہ آپ نے کافی دنوں بعد آج آپ کا ساتھ رہا میرے ساتھ اور سور والے انہوں بھی کہہ دیا جی کہ یہاں پہ شاپنگ کرنے شکریہ تو آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ یہ اللہ حافظ آپ کو میرے طرف سے اللہ تعالی برکت دے آپ کے خانوں میں اللہ تعالی اپنی رحمتوں کا نزول